اسلام علیکم روپرٹی ڈرائیو میں ڈیجی لینڈ میں حاضر ہیں ایک دفعہ دروی شریف پڑھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں میرے چینل سے لیٹس آپ کو ویڈیوز ملیں تو آپ اس کو سبسکر کر لیں دو دن پہلے میں نے چینل پر دیکھا ایک صحافی سب سے سوال کرتا پہ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ روپے میں پاکستان کے شہر میں گھر بن سکتا ہے جس میں آپ کا پلوٹ بھی آج اور گھر بھی بن جائے تو میں نے دیکھا سب کا جواب نفی میں تھا تو میں سوچا کہ جی اسلامباد روپرٹی میں کیا واقعی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانچ مرلے کا قریصہ ہی لیکن وہ بن جائے پلوٹ سمید قیمت میں ہیں جہاں پہ بنیادی ضرورت کی چیزیں موجود ہوں تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل بن سکتا ہے اور آپ کو کافی حیرت ہوگی کہ یہ ایسی کونسی جگہ ہے جس کی میں بتا رہا رہا ہوں کہ روپرٹی اسلامباد کی لوگ جو بھی ہے جہاں پہ بنائیں گے اس کا جواب ہے واپڈا ٹاؤن اسلامباد اگر آپ واپڈا ٹاؤن اسلامباد کے نام پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتا دوں یہ سنگ جانی کے ساتھ سنگ جانی ٹال پلازہ آتے اسلامباد کا تو اس کے ساتھ واپڈا ٹاؤن اسلامباد ہے یہاں پہ یہ سوسائٹی میں اے سے لے کے ایتک بلوکس ہیں اور یہاں پہ پانچ مرلہ پلوٹ تکرین پندرہ سے سترہ لاک روپے میں میں اثر ہے تو پندرہ سے ستر لاکھ میں اگر آپ پانچ مرلے کے پلوٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا ملے گی اس جگہ کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی ایکسس جو بہت زبردست ہے آپ اس کو موٹر وے انٹرچینج ہے جو کہ سنگ جانی کے نام سے ہی ہے سنگ جانی اے ڈیوٹی و اپڈا ٹاؤن انٹرچینج کے لاتا ہے یہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جی ٹی روڈ سے بھی کر سکتے ہیں جی ٹی روڈ سے آپ سنگ جانی بزار سے ہوتے ہوئے جائیں گے تک میں دو سے تین کلومیٹر کے رستہ آئے گا اور یہ بائیں ہاتھ کی طرف آپ کے سوسائٹی نظر آئے گی جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جو موٹر وے ہے وہ سنگ جانی ٹال پلازے سے آجے گئے وجہ خاص یہ ہے کہ اس سے سوسائٹی میں چار دیواری ہیں اس سوسائٹی میں میں آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سوسائٹی کے بارے میں لیکن مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اگر پندرہ سے سترہ لاکھ روپے کا یہاں پانچ مرلے کے پلوٹ لیتے ہیں تو تقریباً باقی پیسوں سے آپ دو کمروں کا ایک سنگل سٹوری گھر بنا سکتے ہیں وابڈا ٹاؤن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ جناب وابڈا ٹاؤن آنے والے دنوں میں یعنی کہ مختصر عرصہ کی بات آپ دیکھیں کہ تقریباً ہکلا انٹرچینج بن رہا ہے ڈی آئی خان موٹر وے ہکلا ایک انٹرچینج بن رہا ہے جو کہ موٹر وے پر موجود ہیں اور وہاں سے وابڈا ٹاؤن کی اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت جلد انشاءاللہ جون میں اس کے افتتہ ہو جائے تو اس کے ساتھ اکنومک کوریڈور کا ایک گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو میں اگر اپنے وابڈا ٹاؤن کے اندر جو پلاؤٹ آنے ہیں تو آپ کو بھی میں یہ بتا دوں کہ ایسی قیمتیں امید کی جاری ہیں کہ بڑھیں گی اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اکنومک کوریڈور کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک بڑی سوسائٹی ہے جو کہ وابڈا ٹاؤن کے قربو جوار میں آپ سمجھ لیں میں منام نہیں قوٹ کروں گا ان کے مالک نے یہاں پہ سنگ جانی کے آس پاس جو وابڈا ٹاؤن اے ڈی کے آس پاس جتہیں گاؤں تھے ادھر سے زمین خریدی ہیں انہوں نے اور وہ جی سی پیک کے اکنومک کوریڈور کے اناؤنسمنٹ کو ویٹ کر رہے ہیں جیسے یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس کی قیمتیں اناؤنس کر دینی سوسائٹی اور اس کی قیمتیں اناؤنس کر دینی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا اور مستقبل کے حساب سے دیکھے جائے تو وابڈا ٹاؤن یہ ایک انشاءاللہ فلورش کرے گئے بہت اوپر جائے گی اس کے ساتھ اے ڈبلیو ٹی سوسائٹی ہے اس کی بھی ریٹس بڑھیں گے اگر آپ کمپیرزن کریں اے ڈبلیو ٹی اور وابڈا ٹاؤن کے ریٹس کا ابھی بھی تو وابڈا ٹاؤن ایک اچھا آپشن ہے آپ کے پاس کیونکہ اے ڈبلیو ٹی اس کے مقابلے ہیں کافی مہنگی ہیں جہاں تک گھروں کی تعمیر کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں وابڈا ٹاؤن میں کافی گھر تعمیر ہوئے ہیں یہ اس سوسائٹی کے بارے میں میں آپ کو مزید آگاہ کر دوں گے یہ وابڈا کے اپنے امپلائیس کی سوسائٹی ہے جس میں زیادہ تر پلوٹ ہولڈرز جو ہیں وابڈا کے اپنے امپلائیس ہیں اس کی قیمت جو ہے جس طریقے سے پڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ موٹر وینٹر چینج کے بعد ہی شاید اوپر جائیں گے ریٹس لیکن وہ بہت معمولی سے اوپر گئے اور اس کے اندر آپ کو جو دس مرلے کے پلوٹ ہے وہ بائیس لاکھ سے فینتیس لاکھ روپے تک دستیاب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ وابڈا ٹاؤن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ بری نہیں ہوگی انویسمنٹ اچھی ہی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ جب سیپیک ایکنومک کوریڈور ہے اس کی انویسمنٹ ہو جانی ہے تو اس جگہ نے انشاءاللہ اوپر ہی آنا ہے اور اگر بہت سے لوگوں نے جنہوں نے وابڈا ٹاؤن کو دیکھا ہے ان کے کوسٹن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی مارکیٹ یا بازار نہیں ہے تو آپ کو میں بتا دیں یہاں پہ سٹریٹ لائٹس کا بڑا اچھا بندوبست ہے یہاں رات کو بھی روشنی ہوتی ہے یہاں کی سٹکیں بھی بہت مناسب ہیں باقی سوسائیٹیز کے مقابلے میں اس کی مینٹیننس بہت اچھی ہے یہاں کی ویو بہت پیارا ہے یہ ایک سر سر علاقہ ہے جسے کہہ سکتے ہیں بہت پیاری جگہ ہے یہاں اگر آپ گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو یہاں کی سالڈ راک والی زمین ہے جس کے اوپر آپ گھر کی تعمیر کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے بہت زیادہ ڈیپس میں جا کے اس کی بنیادیں ڈالنے کی ضرورتیں ہیں یہ بہت اچھی زمین ہے تو وابڈا ٹاؤن کے ساتھ آپ ایک سوسائیٹی چھوڑ کے تقریباً اگر آپ نکلیں گے ایک کلومیٹر کے اندر اندر آپ بی سیونٹین کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں بی سیونٹین ایک آباد علاقہ ہے جہاں پہ آپ دیکھیں گے بنیادی تمام زندگی ضرورتیں موجود ہیں تو وابڈا ٹاؤن میں اگر آپ گھر بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بجلی اور پانی تو میوستر ہے لیکن گیس کے لئے بھی انتظار کرنا پڑے گا جہاں تک میں نے سنا تھا ہو سکتا ہے میری انفرمیشن اب اپ ڈیٹیڈ نہ ہو لیکن یہاں گیس کا یہ ہے کہ جب تک چار سو گھر کم اس کم نہ بن جائیں یہاں پہ سوئی گیس کے کنیکشن نہیں مل سکتا لیکن یقین جانے اگر آپ پانرہ سے سترہ لاکھ روپے کا یہاں پہ ایک پلوٹ خریدتے ہیں اور سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے میں آپ نے ایک عدد صرف ایک عدد آپ سمجھنے کے سٹوری ڈالنی ہیں تو دو کمروں کا گھر تیار کرنا تو انشاءاللہ ہو جائے گا اور جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ جی اس علاقے کے آبات ہونے کے تو انشاءاللہ جی یہ دو ہزار اکیس کے آخر میں آپ دیکھیں گے کیونکہ آج دو جنویر دو ہزار اکیس ہے تو آپ اکترس دسمبر تک دیکھیں گے کہ جی یہ پانرہ سے سترہ لاکھ میں ملنے والا پلوٹ بھی جس رینج بھی پہنچ جائے گیا اور جس پہ آپ نے گھر بنایا وہ ہوگا آپ کے عامدنی بھی مطلب جو کہ آپ نے انویسمنٹ کی ہوگی وہ بھی محفوظ رہے گی تو جناب وابڈا ٹاؤن کے بارے میں کہ وہ کیسی سوسائٹی ہے اندر سے کیسی ہے میں اس کے ایک بالکل تفصیلی جائزہ آپ کے ساتھ پیش کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو آپ لائک کریں کومنٹ میں لکھ کے کوئی بھی کوئیسن کر سکتے ہیں بہت شکریہ جناب اسلام علیکم